بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر اولڈھم برطانیہ سے ہمارے بیورو چیف عارف چوتری کی ریپورٹ کے مطابق سنہ ریسٹرینٹ اولڈھم میں مستحق لوگوں کے علاج و معالجہ اور خدمت میں پیش پیش المصطفہ ٹرس کی سلور جوبیلی پر سلانہ فنڈ ریزنگ کی تقریب کا انعقاد ہوا المصطفہ ٹرس کے بانی جنرل غلام محمد ملک مرحوم تھے اب اس کے چیئر میں لیفٹینڈ جنرل ریٹائر محمد مصطفہ خان اور بریگیڈیا ریٹائر نائم اور ان کی ٹیم ٹرس کو لے کر چل رہی ہے آج کی تقریب میں مقامی کمیونٹی کے علاوہ برطانی کی کاروباری شخصیت انیم مسرط اور آرڈم کانسل کی لیڈر اور روشانے خصوصی شرکت کی دوسرے شرکت کرنے والوں میں میئر بری کانسلر خالد حسین کاروباری شخصیت سادی کریم چودری راجہ محمد ریاض ادرزوک نوید یوتیوب بشارت علی چودری محمود چودری مقبول احمد زاہد اکبال کانسلر چودری آفتاب حسین شبیر احمد مذہبی شخصیت راجہ آفتاب شریف سابق میئر آرڈم چودری شاداب گمر وحید اکبال شامل خیل المصطفیٰ ٹرس کی چیئرمن جنرل محمد مصطفیٰ خان کو ہال میں آنے پر پرجوش استقبال کیا گیا ورلڈ وائل کے چیف اگزیکٹیف زاہد اکبال نے پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا تقریب کا آغاز سادی کریم کی قرآن پاک کی تلاوت صرف ہوا لوگوں نے ورچرٹر فنڈریزن میں حصہ لیا اور بہت خطیر رقم انسانوں کے خدمت کے لیے وقت کی اس موقع پر المصطفیٰ ٹرس کے چیئرمن لیفٹرین جنرل ریٹائر محمد مصطفیٰ خان نے کہا پاکستان میں ہم 113 سینٹرز پر لوگوں کو علاج و معالجہ کی سہولہ دے رہے ہیں اور پچھلے سال ہم نے 16.90.000 مریض فری میڈیکل کی سہولہ سے مستفید ہوئے ہیں یہ سباب لوگوں کے اتیاز سے ممکن ہوا ہے المصطفیٰ ٹرس پاکستان میں 113 جگہ پر سروس پروائیڈ کر رہا ہے بیسک ہیلتھ کیر کی ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو ہسپٹل سے باہر رکھیں اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو جلسے جلد ان کی ڈائیگنوسس ہو جائے تاکہ ان کا علاج صحیح وقت پر شروع ہو سکے آہ لاسٹ ہیئر ہم نے جو ہمارے بینیفیشٹرز ہیں اس کی تعداد ایک سولہ لاکھ نوے ہزار تھی تو ہم یوکے میں ریجسٹرڈ ہیں ہم یو ایس اے میں ریجسٹرڈ ہیں اور ہم اپنے سپورٹرز کی مدد کی وجہ سے ہی اتنا بڑا کام سرانجام دے رہے ہیں بریگیڈیا ریٹائر محمد نینگ کا کہنا تھا المصطفہ ٹرس سے چھ میڈین مریض فائدہ اٹھا چکے ہیں اور ہمارے تمام ڈائریکٹرز اعزازی طور پر کام کر رہے ہیں کوئی بھی طرف خواہ نہیں لیتا اس لئے ہماری چیارٹی کے اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں اور پچیس سال سے ہمارا کوئی بھی سینٹر بن نہیں ہوا پچیس سال 1.6 ملین پیشنٹس تھے جو مختلف علاقوں سے ان کا تعلق تھا ان کو فری ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے ان کی بیماریوں میں اضافہ ہونے سے بچیتے ہیں اور اس طرح ہمارا سیٹ اپ بے شمار بڑھتا جا رہا ہے جتنی ہماری ارگنیزیشن میں اڈمیسٹریشن ہے وہ ہم سب والنٹیر ہیں کوئی بندہ اس میں سے تنخواہ نہیں لیتا ہم لوگ سارے فری کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم انشور کرتے ہیں کہ جو چائے پیتے ہیں وہاں پہ وہ اس کے بھی پیسے نہ لیں تاکہ زکاة کا کوئی پیسہ ہمارے ذات پہ خرچ نہ ہو اور اس وجہ سے ہمارے ایڈمیسٹریٹیو چارجز دنیا کی کسی بھی ارگنیزیشن میں سب سے کم ہیں جتنے ہمارے سینٹر پورے پاکستان میں ہیں ان کے بھی جو ڈریکٹرز ہیں وہ سارے والنٹیر ہیں برطانیہ کی مشہور کاروباری شخصیت انیل مسرط نے لیفٹنیر جنرل محمد مصطفی خان کی گریبوں کے لیے خدمات کو فراجت حسین پیش کیا اور کہا صحت کے لیے جو ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے وہ جنرل صاحب جیسے لوگ کر رہے ہیں میں بھی مران خان صاحب کے ساتھ میاں والی میں ایک ہسپتال بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں یہ پاکستان میں آپ کو پتا ہیلتھ کیا نان اگزسٹنٹ ہے اس طرح کی اداروں کو اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے پاکستان میں جو انپریولیج لوگ ہیں ان کی ہیلتھ کے ایشیوز نہیں ریزولف ہو سکتے تو ہم جنرل صاحب کی دل کی گہرائیوں سے عزت کرتے ہیں اس طرح وہ انڈر پریولیج لوگوں کے لیے ہیلتھ کیر کی فیسیلٹیز ان کی ٹیم پروائیڈ کر رہی ہے اللہ میہ اور ان کو طاقت دیں اور ہم دعا کوں کہ پاکستان میں جو گورمنٹ کی ریسپانسیبیلٹی ہے ہیلتھ کی طرف سے وہ اپنی ریسپانسیبیلٹی فلفل کریں اور عام بندے کی پاکستان میں زندگی بہتر ہو انشاءاللہ آلڈھم کانسل کے لیڈر کانسلر عروشہ نے کمیونٹی سے المصطفیہ ٹرس کے لیے چندہ دینے کی بھرپور اپیل کی اور کہا کہ المصطفیہ ٹرس پاکستان میں غریب لوگوں کے علاج کے لیے مثالی کام کر رہا ہے اسلام علیکم تو میرے نام کانسل ویڈ شاہ میں آلڈن کانسل کی لیٹھوں اور ہم یہاں پہ آئے ہیں سنہ ویسٹرنٹ میں کیونکہ آج ہاں پہ کنچ ریزنگ ایوینٹ ہے المصطفیہ ٹرس کے لیے جو پاکستان کے ہر حصے میں جو بھی غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں سو ہم جلائٹیٹ بھی ہے میر بری کالیس سینٹر کا کہنا تھا کہ میں مصطفیہ ٹرس کے ساتھ دوہزار تین سے کام کر رہا ہوں بلکہ میری عبادی حلقے میں بھی سینٹر اپنے خدمات انجام دے رہا ہے اور ان کا کام مثالی ہے المصطفیہ ٹرس کے ساتھ دوہزار تین سے کام کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ ہم نے اپنے عبائی گاؤں میں بھی میڈیکل سینٹر قائم کیا ہے اور اس وقت سے لے کے آج دن تک الحمدللہ ہم المصطفیہ ٹرس کے ساتھ وابستہ ہیں یہ ایک بہترین ادارہ ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد مصطفیہ خان اور ان سے پہلے جو چیئرمنٹ تھے لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک نے ایک بہترین کام کیا ہے یہ ہمارے رول موڈلز ہیں ان کا مین کام یہ ہے جو پرائمری ہلتھ کیر ہے جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں جنرل صاحب ایسا کام کر رہے ہیں کہ عوام کو ہر ایک بندے کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کبھی جنرل صاحب جیسے بندے کام نہ کرتے ہوں کتنے بندے مایوس ہوں ان کو جونسی مطلب کے امداد کی ضرورت ہو کوئی اور چیز کی ضرورت ہو پاکستان میں جو آسپریٹ میں نہیں جا سکتے جس علاقوں میں ان کے پاس رپیہ نہیں ہے بسوں کا ان کے لیے کتنی آسانی فرما رہے ہیں مصطفا ٹرسٹ کو پچھلے کو دس سالوں سے سپورٹ کر رہا ہوں شروع میں جنرل غلام محمد ملک آتے تھے تو اس وقت بہت چھوٹا سا فنکشن ہوتا تھا اور بہت تھوڑے سے لوگ آتے تھے لیکن ابھی اللہ کے فضل سے پچھلے چند سالوں سے یہ بڑھ کے لوگوں کو سمجھ آگئے ہی ہے کہ وہ جنرل صاحب اور یہ ٹرسٹ پاکستان میں بہت بہترین کام کر رہا ہے اور اب انشاءاللہ اور بڑھتے جائیں گے سابق میں شہداب کمر مذہبی شخص دراجہ آفتاب شریف پانسر چودری آفتاب حسین محمد شبیر نے المصطفا ٹرسٹ اور ان کی ٹیم کو آلڈہم آنے پر خوش آمدید کہا اور کہا کہ المصطفا ٹرسٹ کی پاکستان میں نادار اور مستق افراد کے لئے مفض علاج و معالجہ اور انسان کے لئے خدمات قابل ستائش اور فخر ہیں اس کا سہرہ صاحب اصطعاد افراد اور انتظامیہ کو جاتے ہیں جن کی بیلوس مالی امداد اور انتظامی امور کو شفاق درز عمل سے چلانے کی وجہ سے ممکن ہے آل مصطفا ٹرسٹ آل مصطفا ٹرسٹ آل مصطفا ٹرسٹ کی اس فانڈیزنگ ایونٹ میں اور یہ ریپوٹیبل ارگانیزیشن ہے رن بائی ریپوٹیبل ریٹائر جنرل اور یہ جسر آج نے پریزنٹیشن دی ہے ماشاءاللہ ای ٹھنک اس بین او بیسٹ ارگانیزیشن ان پاکستان جو غریبوں کے لئے کام کر رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کی ضرور جو کچھ اس پر توفیق ہم اس کی مدد کریں گے مصطفا ٹرسٹ کے زیر انتظام پاکستان میں ایک سو تیرہ سینٹرز پر مستحق افراد کا علاج و معالجے کی مفصولیت مہیا کرنے میں اپنی مثال آپ ہے اسی وجہ سے اوبرسیز پاکستان نے دلکھوڑ کا اتیار دینے میں پیش پیش ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لئے دیکھتے رہے 24-7 نیوز ورڈ مستدیل خبروں کی دنیا موسیقی